کہ کوئی آدمی پیسہ جمع کرے تو جوری میں رکھے اب انڈ بیلنس ہونا ہے نیت یہ ہو کہ جب پیسہ دھیر سارا ہو جائے گا تو میں جہاز کا ٹکٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھنے جاؤں گا مدینہ ونو نبی کے قبر کی زہرت کے لئے جاؤں گا کچھ لوگ کرتے ہیں میرے بھائیو یہ معاملہ مجھے رکھنے کی ضرورت اسی لئے پڑ رہی ہے ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر ایسے بھائی ہیں یقینا یہ نبی سے ان کی محبت ہے لیکن یا تو لاعلمی ہے یا انہیں گمراہ کیا گیا ہے وہ پیسہ جمع کرتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ اس سے جہاز کا ٹکٹ خرید کر اپنا وقت لے کر چھٹی لے کر ہم نبی کے قبر کی زہرت کر کے آئیں گے مدینہ منورہ اس لئے جائے گا لیکن میرے بھائیو آؤ شریعت سے پوچھو کیا یہ نیت کر کے مدینہ جانا درست ہے گولو بھائیو نہیں یہ درست نہیں ہے کیوں دلیل کیا ہے ایک حدیث سنیے یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الحج میں ہے آٹھ سو ستائیس نمبر کے حدیث ہے ربی ساتھ سلم نے فرمایا لا تشد الرحال اللہ علیہ سلاسہ تی مساجد کی آدمی سفر کر کے عبادت کی عجر و سواب کی نیت سے نہیں جا سکتا ہے کسی مسجد کے لئے بھی مگر صرف تین مسجدوں کی طرف اللہ علیہ یعنی اگر کوئی آدمی پیسے والا ہے روپے پیسے رکھتا ہے چاہتا تو پراپرٹی والا ہے اور وہ جانا چاہتا ہے عبادت کی غرض سے تو صرف دنیا کی تین مسجدیں ہیں جس کا سفر کرنا وقت نکال کر جانا اس کے لئے جائز ہے تینوں مسجدیں کونسی ہیں نبی ساتھ سلم کا نمبر ایک میری مسجد یعنی مسجد نبوی ساتھ سلم نمبر دو مسجد حرام مکہ مکرمہ نمبر تین مسجد اقصہ جو بیت المقدس جس کو کہتے ہیں جو فلسطین میں ہے ان تینوں کا سفر کر کے پیسہ خرش کر کے وقت لے کر آدمی جا سکتا ہے اس لئے کن کا سواب ہے مسجد نبوی میں ایک نماز کا سواب ایک ہزار کے برابر خانے کعبہ میں ایک نماز کا سواب ایک لاکھ کے برابر اگر آپ یہاں ایک لاکھ پڑھیں وہاں ایک وقت تو اس کے برابر سواب ہے اور مسجد اقصہ میں صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت کے مطابق ایک نماز کا سواب پانسو نمازوں کے برابر ان کے علاوہ جب کسی مسجد کا سفر ہم نہیں کر سکتے جو کسی قبر کی نیت سے سفر کرنا جائز ہوگا بولو بھائیو اللہ حافظ اللہ حافظ